تلنگانے میں جاری ایس ایسی امتحانات کو لے کر ایک اور حیران کردنے والی خبر سامنے آئی ہے تلنگانے کے ظل عدل آباد کے اٹنور میں ایس ایسی تلگو امتحان کے جوابی پرچوں کا بندل غائب ہو گیا ہے جس سے طلبہ میں خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق امتحانی اتداروں نے جوابی پرچے کا بندل اٹنور پوسٹ آفیس کو سوم دیا تھا تہم پوسٹ آفیس سے بس سٹینڈ تک آٹو میں آنسر شیٹس کے بندلوں کی منتخلی کے دوران ایک بندل غائب ہو گیا پوسٹ آفیس کے عملے نے بس سٹینڈ پر بندلوں کی گنتی کی اور پایا کہ ایک بندل غائب ہے اس کے بعد انہوں نے خریبی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے تحقیخہ شروع کر دی واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈیز رزوان باشاشیخ اور ظلہ متمم تعلیمات آفیسر ٹی پرنیتا نے اٹونور کا دورہ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ذرائع کے مطابق نفسیاتی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایس ای سی پیپر کے لیک ہونے کے واقعات اور آنسر شیٹس کے بندل کے غائب ہونے کے واقعات سے طلبہ کے ذہن پر اثر پڑے گا وہ توجہ کے ساتھ امتحان نہیں لکھ پائیں گے وزیر تعلیم سبیتہ اندہ ریڈی نے دسوی جماعت کے امتحانات کے انعقاد کے سلسلے میں مختلف محکموں کے عدداروں کو کئی ایک ہدایات دی ہیں انہوں نے افسران اور اساتذہ کو ذمہ داری سے کام کرنے جبکہ کلیکٹرز اور ایڈوکیشن حکام کو آپسی تعلیل کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا سبیتہ اندہ ریڈی نے چار لاکھ پچانوے ہزار سٹورنٹس کے مستقبل کو ذہن میں رکھ کر کام کرنے کی ہدایت دی انہوں نے امتحانات لکھنے والے سٹورنٹس سے کہا کہ وہ علچن کا شکار ہوئے بغیر اپنے امتحان پر فوکس کریں وزیر سبیتہ اندہ ریڈی نے ورنگل زلے میں ہندی کا پیپر لیکھ ہونے کے بارے میں دریافت کیا اور اس واقعے کے خائق پتہ لگانے متعلقہ تعلیم حکام کو ہدایت دی